دوستو ہندوستان کا ایک ناغرک ہونے کی حیثیت سے یہ کارکرم میری ساماجک ذمہ داری کی ایک ونمر کوشش ہے میں اپنے درشکوں کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی انسان کو بدنام کرنا کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا یا کسی کے اوپر کوئی فیصلہ سنانا یہ میرا ارادہ نہیں ہے آج ہمارے ساماج کے سامنے کئی ایسے مدے کھڑے ہیں جن سے لڑنے کی بجائے کبھی کبھی ہم ان پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے گناہ کرنے والوں کو اور شے ملتی ہے اور ان کے حوصلے اور بھی بلند ہو جاتے ہیں میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ ہم ان مدوں پر کھل کے چرچہ کریں ان کا سامنا کریں تاکہ ہم ان سمسیہوں کے حل ڈھونڈ سکیں اس بات کے مندے نظر میں اپنے درشکوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کے کچھ حصے کبھی کبھی بہت ہی سمویدنچیل ہو سکتے ہیں اور اس لیے آپ خود اپنے ویویک اور سمجھ کا استعمال کیجئے اور سوچ سمجھ کر اپنے نرنے لیجئے شکریہ تیرا رنگ ایسا چڑ گیا کوئی اور رنگ نہ چڑ سکے تیرا نام سینے پہ لکھا ہر کوئی آکے پڑ سکے ہے جنون ہے ہے جنون ہے تیرے عشق کا یہ جنون ہے رگ رگ میں عشق تھیا دارتا یہ باغ رہا سا کم ہے تو نے ہی سکھایا سچا اندوں کا مطلب تیرے پاس آکے جانا میں نے زندگی کا مقصد نامسکار آداب خوش آمدید ستی میو جایتے دوستو اس وقت میرے ساتھ بیٹے ہیں شکر کھنڈارے شکر جی ایک ڈاکٹر ہیں لیکن اس وقت وہ ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے نہیں بیٹھے ہیں وہ بلکہ ایک بھائی کی حیثیت سے بیٹھے ہیں شکر کی بہن سمیدہ کھنڈاری بھی ایک ڈاکٹر تھی ایک ہی پریوار میں دو دو ڈاکٹر ماں باپ آنے والے دنوں کو بڑے امید سے دیکھ رہے تھے لیکن چوبیس سال کی کم عمر میں سمیدہ گزر گئیں ڈاکٹر بنے ان کو صرف ایک ہی سال ہوا تھا شکر جی کیا آپ ہمیں بتانا چاہیں گے کہ کیا ہوا لیکن اس سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کا بچپن کہاں بھی تھا آپ کہاں پیدا ہوئے تھے میں بیسکلی بلانگ کرتا ہوں مرتیجہ پورت سے اچھا جیسے تعلق کا پلیس نیر اکولا اکولا کی نزدیک مہاراسترہ میں سکولنگ ہمارا دس وی تک کا بھئی ہوا تھا اور بچپن سے ہی ہائر ایڈگیشن پسیو کرنے کا سپنا تھا ڈاکٹر بننے کا سپنا تھا ڈاکٹر بننے کا ہی سپنا تھا آپ دونوں کا میرا تھا تو پھر میرا اس نے فالو کر لیا وہ مجھے ہی فالو کرتے تھے آپ سمیدہ کے بہت نزدیک تھے جب آپ بڑے ہو رہے تھے جو نارمل بھائی بینوں کا ہوتا ہے لڑائی جھگڑے ایک دوسری کے کیئر کرنا مستی کرنا تو ایسا کیا ہوا کہ سمیدہ اتنی کم عمر میں گزر گئی اس کا ایم بی بیس ختم ہو چکا تھا وہ اس کا انٹرنشپ میں تھی اور ڈیسمبر دوہزار تیرہ میں اسے کچھ علنے سوئی مطلب فیور وغیرہ آرہا تھا اور ویکنس آرہا تھا اور شورٹنس آب بریت ہو رہا تھا سانس لینے میں تکلیف ہوتی تھی تو جو ہی سینئر اس کے تھے کلیز ان کو پتایا تب ہی انویسٹیگیٹ کیا تھا بٹ کوئی کنگلیوزیو یہ نہیں آیا تھا نکلانی تھا اس میں سے تو اس کو انٹی بارٹکس وغیرہ دے کے تھوڑا بیٹرمنٹ لگا اور وہ پھر ریجم کر لیا اس نے اس کا کام اس کے ٹھیک ایک مہنے بعد یہ جو اس کے سمٹمز تھے وہ کافی ورسن ہوتے گئے اور خراب ہوتے گئے اور خراب ہوتے گئے مطلب انیشیلی جب اس کو بریتلیسنس ہوتا تھا وہ تھوڑا ورک کرنے بھی ہوتا تھا تھوڑا چڑنے پہ تھوڑا یا پھر کلائم کرنے پہ ہوتا تھا سیڈی چڑنے پہ سانس لینے میں مشکل ہوتا تھا بٹ اس کو ایٹ ریس بھی اس کو بریتلیسنس ہوتا تھا اگر وہ بیٹھی بھی ہے تو اس کو سانس لینے میں کافی تکلیف ہوتا تھا تو طبیعت اور بگڑنے لگی جب اس کا ریپیٹ ایکس رے کیا گیا تو اس میں یہ پتا چلا کہ اس کو آنکھوں میں اور اس کے برین میں ٹی بی سپریڈ ہوا ہے آنکھوں میں اور برین میں ٹی بی ٹی بی سپریڈ ہوا ہے پھر علاج شروع ہوا اس کا ہاں تو پھر علاج اس کا امیجیٹلی سٹارٹ کر دیا جو سٹینڈر پروٹوکال ہے ٹی بی کا وہ فرس لینڈ ڈرکز پہ ہی اس کو سٹارٹ کیا تو within a week اس میں کافی امبرومنٹ آ گیا تھا loss of appetite تھا اس کو جو کی کلاسکی نیتی کھانا کم ہو گیا تھا کھانا کم ہو گیا تھا بٹ جیسے ہی treatment جالو کیا تو اس کا appetite بھی کافی پڑ گیا تھا بھوک بھی لگنے لگی ایک مینا تک اس کا treatment ہم لوگ کیے تو پھر وہاں سے ڈسچارج لیا ہم لوگوں نے گھر پہ وہ ایک ویک تک ٹھیک تھی پھر اس کے بعد اس کو کافی صردد ہوتا تھا ہیڈیک بہت زیادہ ہوتا تھا اور اس کو ہائی گریڈ فیور وغیرہ آتا تھا بخار اور اس کو وومیٹنگز وغیرہ ہوتی تھی تو پھر یہاں پہ اس کو پھر سے ایڈمیٹ کریا سائن ہسپیٹل میں چار پاس دن ایڈمیٹ ہونے کے بعد میں ایک بار سڈنلی اس کو انکانشیس ہو گئی تھی بےہوش ہو گئی تھی تو اس کو آئی سیو میں شیفٹ کیا سائن ہسپیٹل کی 24 آر میں شی ریگین ہر کانشیسنس اور اس کے بعد میں وہ ٹھیک تھی مجھے لگا کہ یار میں مطلب ڈسکس کیا سینئر وینڈیر سے تو وہ بولے کہ بیڈر شیفٹ تو گڈ پرائیویٹ ہسپیٹل تو پاپا سے میرے ڈسکس کیا پاپا تو پھر اس کو چھے مارچ کو میں شیفٹ کیا تھا ہندو جا ہسپیٹل ہندو جا میں اس کا ایمبرومنٹ ڈرامیڈک تھا مطلب وہ بالکل ہی نارمل ہو گئی تھی اس کے بعد شاید اپریل اینڈ میں پھر اس کا پھر اسے دبیت ڈیٹوریٹ ہونا سٹارٹ ہوا تو پھر اس کا ریپیٹ امیر آئی کیا گیا تھا تو اس میں دکھایا گیا تھا کہ ڈیسیز اور ورس ہو گیا اور بڑھ گیا زورت زارہ بڑھ گیا تو ساری کوششوں کے باوجود ٹی بی ٹھیک نہیں ہو رہا تھا اس کے بعد فیفت آف میں کو اس کو مطلب وہ فیر سے انکونچس ہوئی تھی بے ہوش ہو گئی تھی اور ساس لینے کا بہت زیادہ آواز آ رہا تھا ایسیو شفٹ کرنے کے بعد میں اس کا فیر سے امارہ ہے جب کیا تو پتا چلا کہ اسے انفارکٹ ہوا ہے مطلب دیو ٹو لائک آف لڈ سپلائے جو ہے برین ٹیشو جو ہے وہ ڈیڈ ہو چکا ہے سٹروک جیسے آگیا ہاں سٹروک اور وہ اتنا میسی ہو تھا کہ آلماس سیونٹی تو ایٹی پرسنٹ کا برینڈ آلماس ڈیڈ ہو گیا تو اس کے بعد میں اس کو ساس واسلو لینہ بندی ہو گیا تھا وینٹی لیٹر پہ ہی تھی بیٹری ڈیڈن ہی تھی سینسیشنز ختم ہو گئے بیٹری ڈیڈ پرسنٹ اور پھر ٹریٹمنٹ اس کا چل رہا تھا مجھے پتا تھا اب وہ نہیں بچے اور پھر تیس جون کو شی پاسٹو مطلب بیماری پکڑ میں آنے کے صرف چھے مہینے میں وہ گزر گئی شیکر چی مجھے بتائیے کہ آپ ڈاکٹر ہیں اور جہاں آپ کام کر رہے ہیں وہاں سارے ڈاکٹر ہی ہیں آس پاس جو میڈیکل سپورٹ تھا پورا تھا پورا تھا جو کچھ خرچہ کرنا تھا آپ نے اپنی طرف سے کیا لیکن پھر بھی ہم سمیدہ کو نہیں بچا پائے میں نے سنا ان کا ڈگری جو ہے وہ جب ہسپتال میں تھی وہ آئی سیو میں تھی اس کا تصویر بھی آپ لائے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں وہ یہ آپ کی مدر ہیں یہ میرے مام ایکچلی مام ڈیڈ خالی اس کا ایڈمیشن لینے آئے تھے اس کے بعد میں اس میں تھا ہی بڑا بھائی ہے تو کوئی چندہ کرنے کی انہوں کا کچھ لگا نہیں اور پھر ڈریکلی اس کا ڈیڈ باڈی لے شیکر جی ہم آپ کے دکھ میں آپ کے پریوار کے دکھ میں آپ کے ساتھ ہیں بہت بہت شکریہ یہاں آنے کا اور ہم سے یہ بہت ہی مشکل ایک حصہ جو آپ کے سندگی کا ہے ہم سے باتنے کا thank you سمجھ دوستو آج تک جو ہماری جانکاری تھی ٹی بی کے بارے میں اس کے مطابق ٹی بی کا علاج ممکن ہے علاج ٹھوڑا لمبا چلتا ہے لیکن اگر ہم ٹھیک سے دوائی لیں تو ہم ٹھیک ہو سکتے ہیں تو سمیدھا کے کیس میں ایسا کیا ہوا کہ ساری کوششوں کے باوجود ڈاکٹر اس کو بچا نہیں پائے ٹی بی کا روک صدیوں پرانا ہے مائیکو بیکٹیریم ٹی بکلوسس نام کے کیٹانوں سے یہ بیماری ہوتی ہے اس کیٹانوں کو پہچاننے اور اس سے پار پانے کا طریقہ میڈیکل سائنس کو پتا ہے پھر کیا بات ہے کہ علاج کرنے کے باوجود کئی بار اس کیٹانوں پر کابو پانا مشکل ہو جاتا ہے ممبئی کے پرتشت ہندوجہ اسپتال میں اس وشے پر گہرا ریسرچ چل رہا ہے اس ریسرچ میں ایک پرمک بھومے کا نبھا رہے ہیں دیش اور دنیا بھر میں جانے مانے ٹی بی سپیشلسٹ ڈاکٹر زریر اوڈوارڈیا ڈاکٹر زریر آج تک جو ہماری سمجھ تھی ٹی بی کے بارے میں وہ یہ تھی کہ ٹی بی کا علاج ممکن ہے تو سمویدہ کے کیس میں ایسا کیا خاص ہوا جو ساری کوششوں کے باوجود ڈاکٹر اس کو بچا نہیں پائے ایک عام سنسیٹیو ٹی بی پیشنٹ کا علاج بہت ہی سیدھا اور آسان ہے سہی نگرانی میں چھ مہینے تک علاج کیا جائے تو نبھے پرتشت مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں جب آپ سنسیٹیو پیشنٹ کہتے ہیں تو اس سے آپ پر کیا مطلب ہے مطلب پیشنٹ کے اندر جو ٹی بی کے کیٹانوں ہیں وہ ان چار دواوں سے مر جاتے ہیں جو ہم انہیں دیتے ہیں تو جب میں دوا لوں تو مجھ پر کام کریں گی جی بالکل کام کرتی ہے اور یہ کیٹانوں کو مارے گی اور چھ مہینے میں میں ٹھیک ہو جاتا یہ کافی کفائیتی اور اثردار ٹریٹمنٹ ہے جس سے لاکھوں لوگوں کی جانیں بچی ہیں تو سمیدھا کی کیس میں ایسا کیا ہوگا بدقسمتی سے یہ صرف سمیدھا کی کہانی نہیں ہے ہمارے دیش میں MDR ٹی بی کے مریض دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہیں MDR کیا ہے کیونکہ ہم لوگ ڈاکٹر نہیں ہیں تو ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آتا عام آدمی کی بھاشا میں سمجھاؤں تو ٹی بی کی دو پرمکھ دوائیاں ہیں جن پر علاج کا بنیادی دارومدار ہوتا ہے آئیزونائزڈ اور ریفامپسن اچھا جس مریض پر ان دونوں دواوں کا اثر نہیں ہوتا اس کو جو ٹی بی ہے وہ MDR ٹی بی ہے یعنی ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی تو مطلب دوا کام نہیں کرتی مریض پر اس کے اندر جو کٹانوں ہیں ان پر دوا اثر نہیں کرتی تو مطلب وہ بیکٹیریہ جو ہے وہ تاکتور ہو گیا ہے وہ مرتا نہیں ہے یہ دواوں سے جی بالکل پھر پیشنٹ کو دو سال کی ٹریٹمنٹ لینی پڑتی ہے جس میں اور بھی کئی دوائیاں دی جاتی ہیں سیکنڈ لائن ڈرگز یہ دوائیاں کافی ٹاکسک مطلب زہریلی ہوتی ہیں اور علاج کا خرچ بھی آم ٹی بی کے علاج کے مقابلے پانچ سو گنا زیادہ ہو جاتا ہے ٹریٹمنٹ پانچ سو گنا زیادہ مہنگا ہو جاتا ہے جی زیادہ مہنگا اور زیادہ ٹاکسک تو مطلب یہ کہ اس سے سائیڈ ایفیکس بھی بڑھ جاتے ہیں بلکل قریب تیس ویسدی مریض تو بھیانک سائیڈ ایفیکس کی وجہ سے ٹریٹمنٹ بیچ میں ہی چھوڑ دیتے ہیں آپ سمجھئے کہ ایم ڈی آر کا جو مریض ہے اس کو جو دو سال تک علاج کروانا ہوتا ہے اس میں پندھرہ ہزار گولیاں کھانی ہوتی ہیں دو سو انجیکشنز لینے پڑتے ہیں یہ ایسی دوائیاں ہیں جن کی وجہ سے کان سے سننا بند ہو جاتا ہے شریر ٹوٹا رہتا ہے کڈنیاں خراب ہو جاتی ہیں سوچئے آپ کی وہ کیسے حالات ہوں گے کہ مریض چلا اٹھتے ہیں کہ اب بس کرو اب ہم اور دوائے نہیں کھا سکتے یہ بہت لمبا اور بھیانک علاج ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ خطرہ یہی پر نہیں تھمتا ہم اب ایم ڈی آر ٹی بی سے بھی آگے بڑھ کر ایکس دی آر ایکسٹریملی ڈرگ ریزیسٹنٹ ٹی بی تک پہنچ چکے ہیں جس پر چار دوائیاں کام نہیں کرتی اوکے اور حالات اس سے بھی بتر ہو سکتے ہیں کہ کوئی بھی دوائی کام نہیں کر رہی جسے ہم کہتے ہیں ٹوٹلی ڈرگ ریزیسٹنٹ ٹی بی ٹی ڈی آر تو کتنی دوائیں ہیں ٹی بی کے لیے کل بارہ یا تیرہ دوائیاں ہیں تو ان تیرہ دوائوں میں سے اگر مجھ پہ جو دو مین دوائیں وہ اگر مجھ پہ کام نہیں کرتی تو پھر مجھے ایم ڈی آر ٹی بی ہے اور پھر میرا علاج مشکل ہو جاتا ہے اچھا اگر چار دوائیں کام نہیں کرتی تو مجھے پھر ایکس ڈی آر ٹی بی ہے اب اور مشکل ہو گیا ہے میرا علاج جی بالکل اور پھر اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ڈی آر بھی ہے مطلب اگر ان تیرہ میں سے ایک بھی دوائیں مجھ پر کام نہیں کرتی ہے اور پھر میرا علاج اس کے لیے ہم سب کسوروار ہیں۔ اگر سچ کہوں تو ٹی بی کے لیے جو سرکاری پروگرام ہے، اس نے غلطیاں کی ہیں۔ پرائیویٹ ڈاکٹرز کے طور پر ہم جیسے ڈاکٹروں کا بھی دوش ہے اور ساتھ ہی اس میں ساماجک پرستطی بھی ذمہ دار ہے۔ پہلے ساماج کی بات کرتے ہیں۔ ٹی بی کے پنپنے کے لیے سارے حالات ہندوستان میں موجود ہیں۔ گھنگور گریبی، کپوشن، بڑی آبادی، سگریٹ بیڑی کا بڑھتا ہوا چلن، دنیا بھر میں ڈائیبیٹیز کے سب سے زیادہ مریض، ایچ آئی وی، ٹی بی کے کھٹانوں کو پھلنے پھولنے کے لیے اس سے بہتر حالات کہیں نہیں مل سکتے۔ تو یہ سارے حالات جو ہیں ٹی بی کے کھٹانوں کو مدد کرتے ہیں؟ جی ہاں اور ٹی بی کے کارکرم نے اگر میں صاف اور بے باک ہو کر کہوں تو ایم ڈی آر ٹی بی کے پیشنٹ کو بلکل بے سہارا چھوڑ دیا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ اگر آپ مریض کو وہ دوا دے رہے ہیں جو اس پر اثر ہی نہیں کرے گی تو بھلے ہی آپ کتنی بھی نگرانی میں دوا دیں اس کا کوئی اثر تو ہونے والا ہے نہیں اور ایسا ہی ہوا ہے جن مریضوں پر کیٹیگری ون کی دوائیوں کا اثر نہیں ہوا اور چھے مہینے بعد بھی وہ ٹھیک نہیں ہوئے تو بجائے یہ سمجھنے کے کہ وہ ایم ڈی آر ٹی بی کے پیشنٹ ہیں جو بات ویسے تو بہت ہی آسانی سے کوئی بھی سمجھ سکتا ہے پھر بھی ان کا نئے سیرے سے وہی ناکام علاج اور آٹھ مہینے تک کیا جاتا رہا کیٹیگری ٹو میں انہیں پانچ ایسی دوائیں دی جاتی رہیں جس میں کافی سمبھاونا تھی کہ دوائیں کام نہیں کریں گی تو چھے مہینے اور آٹھ مہینے یعنی چودہ مہینوں تک یہ ٹیسٹ ہی نہیں کیا گیا کہ دوا کام کرے گی یا نہیں آپ کہہ رہے کہ چودہ مہینوں تک پیشنٹ کو ایسی دوائیاں دی جاتی تھیں جو شاید کبھی ان پر کبھی کام کرنے والے نہیں تھیں جی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا مریض چودہ مہینوں تک اور بھی لوگوں کو یہ بیماری دے رہا تھا کیونکہ وہ خود بیمار تھا عوستن جو ایک ٹی بی کا پیشنٹ ہوتا ہے چاہے وہ MDR ہو یا ARM ٹی بی ایک سال میں دس لوگوں کو یہ بیماری دیتا ہے تو ٹی بی کیسے پھیلتا ہے مجھے بتائیے ہوا کے ذریعے جی جیسے ہم ابھی بات کر رہے ہیں تب یہ پھیل سکتا ہے خانسنے سے یا چھینکنے سے ٹی بی کا کٹانو دبے پاؤں لاکھوں کی تعداد میں یہاں پر پھیل سکتا ہے تو اگر مجھے ٹی بی ہے اور میں مان لی جے ٹرین میں جا رہا ہوں یا بس میں جا رہا ہوں تو میں بہت لوگوں کو ٹی بی دے سکتا ہوں جی بالکل اور ٹی بی کا کٹانو کسی انسان میں فرق نہیں کرتا مان لی جے آپ ایک کار میں جا رہے ہیں اور آپ کے ڈرائیور کو ٹی بی ہے اور وہ کھانسے گا تو کٹانو آپ کے اندر آ جائے گا اور اگر مجھے ٹی بی ہے اور بند گاڑی میں میں کھاؤں سو تو اسے ہو جائے گا بلکل صحیح جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے کئی مریض دھاراوی میں رہتے ہیں ڈیٹ سکوئر کلومیٹر کی جگہ میں وہاں قریب سترہ لاکھ لوگ رہتے ہیں پوری دنیا میں شاید یہ سب سے زیادہ بھیڑ بھاڑ والا علاقہ ہے بہت کراوڈڈ کیا آپ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ اس قسم کے ماحول میں یہ بیماری کیسی تباہی مچا سکتی ہے ایسی جگہوں پر جہاں ساف ہوا نہیں ہے پردوشن ہے اور یہ بات میں بڑھا چڑھا کر نہیں کہہ رہا ہوں نہ ہی فضول میں کوئی ڈر پھیلانے کے لیے آپ نے کہا کہ جو پرائیویٹ ڈاکٹرز ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے بھی کافی غلطیاں کی ہیں تو کیا غلطیاں پرائیویٹ ڈاکٹرز نے کی ہیں دیکھئے ہمارے یہاں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ بلکل انریگولیٹڈ ہے انینترت ہے ہومیوپیتھی ایلوپیتھی آئیورویدیک یونانی تانتریک نیم حکیم سب ہیں ہر کوئی پیشنٹ کھینچنا چاہتا ہے کیونکہ جب ٹی بی کی بات آتی ہے تو ہر کوئی خود کو ایکسپرٹ سمجھتا ہے سٹینڈرڈز بنایے گئے ہیں مانک ہیں ماپدند ہیں لیکن ان پر عمل نہیں ہوتا ہم نے دھاراوی میں ایک سٹڈی بھی کی تھی وہاں پر پریکٹس کر رہے ایک سو تین ڈاکٹرز سے پوچھتاچ کی ایک سو تین میں سے صرف تین کا علاج کا طریقہ ایسا تھا جو صحیح تھا صرف تین جی اور بڑی بات یہ ہے کہ اگر علاج میں ایک یا دو غلطیاں بھی ہوئیں غلط ماترہ میں دوائی دی یا غلط دوائی دی یا غلط کومبینیشن دیا دوائیوں کا تو ایک مہینے کے اندر عام ٹی بی ایم ڈی آر ٹی بی بن سکتی ہے اوہو مطلب اگر نورمل ٹی بی ہے کسی کو تو میں غلط دوا دوں تو اس کو ایم ڈی آر ہو جائے گا جی اور یہ جو خطرہ ہے یہ ہم نے خود پیدا کیا ہے یوں نو عام انسان کے لیے میں ایک ادھارن دینا چاہوں گا دوستو عام طور پر ہم لوگ ہندی فلموں میں دیکھتے ہیں کہ کلائمیکس میں ہیرو جو ہے وہ ویلین کو مارتا ہے اور ویروہ ہیروین کے ساتھ رومینس دوبارہ شروع کرنا شروع کرتا ہے سڈنلی ویلین واپس کھڑا ہوتا ہے مارا نہیں ہے وہ اب ٹی بی میں اگر آپ نے اس کو پوری طرح نہیں مارا ہے تو اب جب وہ کھڑا ہو کے آئے گا تو وہ اور تاکت پور ہو کے آئے گا پہلے آپ اس کو پسٹول سے مار سکتے تھے اب آپ کو مشین گن کی ضرورت پڑے گی اس دفعہ بھی اب اگر آپ نے اس کو ٹھیک سے نہیں مارا تو اس کے لیے پھر توپ لگے گا اور اس کے بعد کوئی بھی ایمونیشن اس وقت ایسے بھی ٹی بی کے بیکٹیریہ ہیں جس پہ کوئی بھی دعوہ کام نہیں کرتی ٹوٹلی ڈرگ رسیسٹن ٹی بی میں کریکٹ پڑ رہا ہوں جی مثال فلمی ہے پر صحیح ہے ویل ڈان بہت یا بہت 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 اگر مجھے نورمل ٹی بی ہے اور اگر میرے جو میری چھ مہینے کی دوا ہے ایک مہینے میں مجھے لگتا ہے میں ٹھیک ہو گیا ہوں اب میں نہیں لیتا یہ درگ کیونکہ مشکل بھی ہے لینا تو میں خطرے سے کھل رہا ہوں تو مطلب اگر آپ کو ٹی بی ہے تو آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ پورا کوس کمپلیٹ کریں جب تک کہ ڈاکٹر آپ کو بتائی نہیں کہ بھائیہ اب آپ کیور ہو گئے ہیں اب آپ دوا بند کر سکتے ہیں تب تک آپ کو وہ دوا لینی چاہیے جی بالکل ڈاکٹر صریرین مجھے بتائیے کہ یہ سمسیا کتنی بڑی ہے ہمارے دیش میں ہمارے دیش میں یہ بیماری مہاکائے روپ لے چکی ہے دنیا بھر میں ٹی بی کے سب سے زیادہ مریض ہمارے یہاں پر ہیں تیس کروڑ لوگوں میں ٹی بی کے کیٹانو موجود ہیں اور قریب چالیس لاکھ لوگوں میں یہ کیٹانو سکریہ ہیں مطلب بیماری کا روپ لے چکے ہیں یعنی ایکٹیو ہیں اگر ایم ڈی آر ٹی بی کی بات کریں تو اس میں بھی ہم سب سے آگے ہیں قریب ایک لاکھ پیشنٹس ہیں اور دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ ان آنکڑوں میں پرائیویٹ سیکٹر کے مریض شامل نہیں ہیں اچھا جبکہ ایک کے بعد ایک سٹڈی میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ ستر فیصدی مریض پرائیویٹ علاج کرواتے ہیں تو یہ آنکڑا پانچ یا دس گنا زیادہ ہو سکتا ہے پانچ سے دس گنا زیادہ تو ہوگا ہی تو اگر ہم اسی لاپروہی سے آگے بڑھتے رہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا ہم تباہی کی طرف بڑھیں گے مڈی آر کے کیسز کئی گنا بڑھ جائیں گے اور مڈی آر ٹی بی ایک مہماری کا روپ لے لے گی جس میں سے کئی کیسز تو لا علاج ہوں گے تو مطلب ہم ایک ایک طرح سے ایک ٹائم بوم پہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور ضروری ہے کہ ہم جل سے جلد اس کے بارے میں سخت قدم اٹھائیں چلیے ڈاکٹر زریر بہت بہت شکریہ ہم سے باتشیت کرنے کا thank you so much and shedding lies on this very very big problem that we're facing today thank you so much thank you چلیے درستو اب ہم ملتے ہیں ایک ایسے انسان سے جو موت کے مو سے نکل کر واپس آئے ہیں ایک پڑے بینک میں مینجر کے پت پر کام کر رہے پرثمیش اپنے پریوار کے ساتھ خوشی سے زندگی بسر کر رہے تھے لیکن ستمبر دوہزار دس میں اچانک ان کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی جانچ کروانے پر پتا چلا کہ انہیں MDR-TB ہے اس بیماری کے علاج میں انہیں کتنی تکلیف ہونے والی ہے اس بات کا تب انہیں کوئی اندازہ نہیں تھا پتہ مینجر جی بہت بہت شکریہ ہم سے جڑنے کا مجھے بتائیے کہ جب آپ کو پہلے پتا چلا کہ آپ کو TB ہے تو آپ کو کیا کیا لگا کیا ریسپونس تھا آپ کا یا آپ کے پریبار کا آج بھی مجھے وہ دن یاد ہے میری ماں رو رہی تھی میری وائف رو رہی تھی میرے فادر روتے روتے نیچے چلے گئے کیونکہ وہ میرے سامنے نہیں رونا چاہتے تھے اور اس سمیں پہ اگر میں بھی خود توٹ جاتا تو شاید میں بھی بھار نہیں آتا اس ٹریٹمنٹ کے دوران جو دوائی کا جو اثر ہوتا ہے سائیڈ ایفیکس ہوتے ہیں جو الگ الگ چیزیں آپ کو محسوس ہوتی ہیں فیزیکلی اس کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ کتنا مشکل تھا آپ کے لئے یہ یہ ٹی بی کے ٹریٹمنٹ میں سب سے پینفل چیز جو ہوتی ہے وہ اس کے انجیکشن ہوتے ہیں تو کتنے انجیکشن آپ کو لینے پڑے میں نے تقریباً چار سو انجیکشن لیے چار سو انجیکشن چار سو ایک سمیں میں تو وہ سسٹر بھی رونے لگ دی کہ میں ابھی انجیکشن کہاں دوں جو انجیکشن میرے کمر میں دیتے تھے وہ لیکویڈ پورا باہر آجاتا اور مجھے پین ہوتا تھا کیونکہ وہ ایریا بہت ہوتا تھا جیسے ہی وہ میڈل لگ گیا تو میں پورا بستر پر ایک دم ہل جاتا تھا پین میں میرا ڈسکرائب نہیں کر سکتا اور دوائی کا اثر ہوتا تھا اس میں ایسا لگتا تھا کہ وہ دیوار سامنے یہ روز روز کے مرنے سے اچھا ایکی ٹائم میں سر کو اپنا پٹک کر میں ختم کر دوں خود کو پیر میں جوائنٹس میں پین ہوتا تھا پورا باڈی جام ہو جاتا تھا ہل نہیں پاتا تھا میں ہیڈے کی اس طرح سے ہوتا تھا جیسے مائگرین کا کسی کو تکلیف ہو اس سے بھی ورسٹ کھانا پینا نہیں جا رہا تھا کچھ بھی تھوڑا کھایا کی اُلٹی کرنا پڑتا تھا اور اس میں وہ ویکنیس میں مائے فیل کر رہا تھا کیونکہ میرا ویٹ لاؤس ہو رہا تھا ہاں ہاں پھر آگے کیا ہوا آگے ایسے ہو گیا کہ دکٹر نے بولا ابھی آپ کے لنگس مجھے نکالنے پڑیں گے کیونکہ آپ کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ فرسٹ لائن سے کنٹرول نہیں ہو رہا ہمیں ابھی سرجری کرنے پڑے گی اچھا آپ پیپڑے کچھتا نکال دو آپریشن کرنے پڑے گی تو میں میں ایسے سوچ میں آیا کہ آٹھ مہینہ تک میں نے اتنی دوائی لیا اتنا توچر جیلا میں نے جیلا ہے اس کے بعد میں ابھی مجھے لنگس نکالنا ہے تو میرے فیمیلی کو تو اگدم شوق بیٹھ گیا تو آٹھ مہینہ کیا دوائی لیا اس نے اور معلوم بھی نہیں کہ یہ کیا ہے مڈی آر مڈی آر مڈی آر اور انہوں نے بول دیا کہ یہ سرجری ٹیبل پر مر بھی سکتا ہے اس کے ہم کوئی گیرانٹی نہیں لیں گے تو یہ آپریشن مطلب کافی خطرناک آپریشن بہت ہی خطرناک لیکن مجھے صرف اتنا ملوم تھا کہ مجھے باہر آنا ہے تو آپ کا آپریشن ہوا فرسٹ آپریشن میرا ہوا تو پارٹ آف می لنگ سوئر ریموڈ ایک حصہ ایک حصہ نکال دیا تھا آپریشن ٹھٹر سے میں باہر آیا سب سے پہلے تو میں مو ہی نہیں کر پا رہا تھا یعنی میں تھوڑا بھی مو کرنے کا کوشش کیا تو بہت پین ہو رہا ایک عجیب طرح کا پین لیکن وہ ابھی نکالا ہوا ہے دس دن بعد مجھے ڈسچارج کیا واپس ٹریٹمنٹ چلو کیا سب کچھ ٹک ٹاک چل رہا تھا بیچ میں ہی مجھے اتنی تکلیف انہیں لگ گئی مجھے ساس لینے میں بھی دککت ہو گئی تو مجھے لگا کچھ ہے کچھ گر بڑ ہے کچھ تو ہے شورلی ہے میرے گھر میں تو ایسا محول تھا سب لوگ رو رہے تھے جیسے میں ابھی اس دنیا میں ہی نہیں تو مجھے اتنا مشکل ٹریٹمنٹ کیا آپ نے ٹریٹمنٹ کیا اس کے بعد پتہ چلا کہ ابھی بھی واپس آیا ہے ہو گیا واپس سرجری کرنی پڑی تو سیکنڈ سرجری بھی ہوئی آپ کی پرتمیش جی آپ کا یہ پورا ٹریٹمنٹ چلا یہ کتنے دیر تک چلا ٹریٹمنٹ آپ کا یہ میرا ٹریٹمنٹ چار سال ابھی چل رہا ہے جی اس بیچ آپ کو ایک بچی بھی ہوئی میرا جو فرس سرجری تھا فیبرووری میں اس سے پہلے دیسمبر میں شی وز بون سب سے بڑا جو افسوس ہے وہ ہے کہ میرے لڑکی کا جو پہلا چیرہ ہوتا ہے دیکھنے کا وہ میں دیکھنے ہی پایا جب آپ کی بچی پیدا بچی پیدا ہوئی تو اس سمیں میں وہاں نہیں جا پایا میں ہسپیٹل کے نیچے ہی کھڑا تھا اور میرے بھائی نے بالکنی میں آکے مجھے باتایا کہ تجھے ایک لڑکی ہوئی ہے اور اتنا پین سے میں کبھی نہیں رویا لیکن وہ ایک سمیں تھا نا کہ دیڑھ گھنٹے تک میں بہت رویا کہ آپ اپنی بیٹی کو بھی نہیں دیکھ پایا نہیں دیکھ پایا سماج کا کیا ریاکشن ہوتا ہے ایک ٹی بی کے پیشنٹ کے طرف آپ کو کیا انوبہ ہوا لوگ آپ کو اگنور کر دیتے ہیں سامنے سے آنے والا بندہ جو آپ سے روز بات کر رہا ہے آج آپ سے بات نہیں کر رہا ہے کیونکہ لوگوں کو تو پتا چلتا ہے جیسے بھی میرے فیملی کو ہی میرے فادر اینڈ می مادر ایسا کیا کیا کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کو کوئی help چاہیے کوئی support چاہیے سوال یہ پوچھے جاتے کہ تی بی ہوا ایسے ہوا ایسا کیا کیا اس نے ایسا کیا کیا اس نے یہ سب سوال یہ سب سوال آتا ہے جب یہ کسی اور کا بیٹا ہوتا ہے بالکل سیکھا آپ نے جب یہ کھد کا بیٹا ہو تو پھر سماج کا رییکشن کچھ الگ ہوتا ہے صحیح لیکن تی بی ایسی بیماری ہے یہ کسی کو بھی ہو سکتی اس میں 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 کوئی سپیشل یہ نہیں ہوں لیکن میں یہ بولنا چاہوں گا سب کو کہ کسی کو اگر بیماری ہوئی ہے تو اس کو آپ اپناو اور اس میں سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں پرتمیش جی کہ اگر ہم اس چیز کو اپنایں تو میں اپنے دوستوں کو بھی بولوں گا بھائیا مجھے ٹی بی ہے تھوڑا دور رہ کے بات کرو رہ یس میں ماسک پہنوں گا اب اگر مجھے پتا ہے کہ لوگ مجھے دھتکاریں گے مجھے بھگائیں گے مجھے ہٹائیں گے تو میں کیوں بولوں پھر میں بھی چھپاؤں گا کہ مجھے ٹی بی ہے پھر میں آپ کے بیچ میں بیٹھوں گا دس لوگوں کو اور دھوں گا صحیح بات ہے تو سماج میں ہمیں اس کو accept کرنا چاہیے اور وہ جتنے precaution اس کو لینے ہیں ہم کو لینے ہیں وہ ہم precaution لے سکتے ہیں گنیز دوران میرے فیملی نے جو مجھے سپورٹ کیا ہے جو مجھے سنبھالنا چاہیے تو یہ معاملے میں میں بہت خوش نصیب تھا اور میرے ارگانیزیشن نے بھی بہت مجھے سپورٹ کیا جہاں آپ کام کرتے کام کرتے میں ایسے سے بینک میں کام کرتا ہوں تو بینک نے جب ہی چاہیے تبھی چھٹی دیا سیلری چالو رکھی بہت بڑی بات ہے سر کوئی نہیں کرتا آج کے دارک میں یہ جو میری بیماری ہے اس میں جو خرچہ بھی ہوا چیس لاکھ خرچہ ہوا اس میں بینک نے ہمارا پولیسی کیا ہوا ہے تو لگ بگ دس سے بارہ لاکھ وہاں سے ہم نے کور کر لیا اور یہاں دیکھنے والے سبھی درشکوں کو یہ بھی بولنا چاہوں گا کہ ایک اپنی میڈی کلیم پولیسی آپ نکال لیجیے رتیمیش جی میں آپ کو پتا ہوں آج ہماری آرڈینس میں سبھی ایسے لوگ ہیں بھاری میڈی کلی انچورنس ہے ان کا لیکن سپورٹ تاکی چلو پیسے کا دو شنطہ نہیں تو آپ لڑ بائیں یس چلی پرتیمیشی ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ اس مشکل دور سے اور مشکل بیماری سے آپ بھار نکل آئیں اور ہماری شبکامنا آپ کے ساتھ ہیں آپ کی چھوٹی سی بچی کے ساتھ ہیں آپ کے پوری پریوار کے ساتھ ہیں بہت بہت شکریہ ہم سے باتشیت کنے کا تینکیو بہت شکریہ سمید تُم سکتے میں سکتے میں رجائے بائندرا کھولا کمپکس میں وہاں ایک لفت من تھا میں نے دیکھا کہ اس کو تی دی آر تی بی مطلب کوئی بھی دوا اس پہ کام نہیں کرتی وہ والا ٹی بی اس لفت من نے کتنے لوگوں کو ٹی بی دی ہو بھی پلایز ویلکم ہندوستان کے چہیتے سپرسٹار اور میرے پیارے دوست سلمان خان دوستو میں آپ کو یاد دلا دوں کہ آج کا شو ختم ہوتے ہی ٹھیک ساڑھے بارہ بجے میں آپ کے ساتھ سٹار پلس پر لائیو رہوں گا آپ پوٹر فیس بک یا ڈریکٹلی مجھے فون کال کر کے اپنے سوال سجھاو انبھاو سیدھے میرے ساتھ باٹھ سکتے ہیں دوستو ایک وقت تھا جب ٹی بی کا مرض صحیح طریقے سے دوا کرنے سے ٹھیک ہو جاتا تھا لیکن اب یہ جو نئے قسم کی ٹی بی سامنے آ رہی ہے MDR ٹی بی XDR ٹی بی TDR ٹی بی مطلب جس پر دوائیں کام نہیں کر رہی ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہے اور ٹی بی کا جو مرض ہے وہ ہوا کے ذریعے پھیلتا ہے ایک انسان سے دوسرے انسان تک جاتا ہے تو اب اگر کسی کو ٹی بی کا روگ لگتا ہے تو اس میں یہ خطرہ بڑھ گیا ہے کہ کہیں یہ MDR ٹی بی تو نہیں کیونکہ اگر کسی کو MDR ٹی بی ہے تو وہ دوسرے انسان کو سادھارا ٹی بی نہیں دے گا MDR ٹی بی دے گا بات کرتے ہیں ڈاکٹر شیل جا سے جو میرے علاقے بینڈرہ میں پریکٹس کرتی ہیں ڈاکٹر شیل جا آپ کا کیا انوبہ وراہ ہے MDR ٹی بی کے ساتھ اچھلی میں ایک کمپنی میں کام کرتی ہوں بینڈرہ کھولا کمپلیکس میں تو وہاں ایک لفت من تھا جب وہ میرے پاس آیا رپورٹ اس نے پتا ہے تب میں نے دیکھا کہ اس کو ٹی دی آر ٹی بی مطلب کوئی بھی دوا اس پر کام نہیں کرتی وہ والا ٹی بی اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ بینڈرہ کھولا کمپلیکس بمبئی کا وہ علاقہ ہے جو بہتی پوش مانا جاتا ہے جہاں سب بڑی کمپنیز کے دفتر ہیں تو اوفیس بیلڈنگ میں وہ لفت من تھا اوفیس بیلڈنگ میں لفت من تھا پھر دو دن کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ آئے نہیں اور پھر بعد میں پتا چلا کہ وہ ایکسپائر ہوا ہے لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس لفت من نے کتنے لوگوں کو ٹی بی دی ہوگی لفت من اور کیا کرتا اگر وہ اپنے بوس سے کہتا کہ مجھے ٹی بی ہے تو اس کو کام سے نکال دیا جاتا تو اس ڈر سے ہم اکثر بتاتے بھی نہیں کہ ہمیں ٹی بی ہے تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے دوستوں کہ یہ ایک ایسا مرض ہے جس کے خلاف ہم سب کو ایک ہو کے لڑنا ہوگا ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے اس بیماری کے خلاف لڑنا ہے یا تو ہم سب ایک ساتھ تیریں گے یا ہم سب ایک ساتھ ڈوبیں گے یہ سمسیہ اتنی بڑی ہے کہ سرکار کو بھی اس کی گمبرتہ کا احساس ہے اور کئی سالوں سے وہ ایک بڑے پیمانے پر قدم اٹھا رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا قدم ہے سن 1992 میں دیش میں ٹی بی سے لڑنے کے لیے ایک نیا کاریکرم بنایا گیا RNTCP Revised National Tuberculosis Control Program ٹی بی کی مفت جانچ اور مفت دوائیوں کی سووڑھا کو دیش بھر میں پہچانا اس کاریکرم کا لکش تھا اس کاریکرم کا ایک اہم حصہ تھا DOTS Directly Observed Treatment Shot Course یعنی سیدھی نگرانی سے یہ پکا کرنا کہ روگی نیمت روپ سے دوائی لے رہا ہے اس کے تہت دیش بھر میں DOT centers کھولے گئے جہاں روگیوں کو سواستھ کرمچاریوں کی دیکھ ریکھ میں دوائیاں کھلائی جانے لگیں سرکاری آنکڑوں کے انسار اس کاریکرم کا فائدہ ایک کروڑ دس لاکھ روگیوں تک پہنچ چکا ہے ایک بڑے پیمانے پر اس کاریکرم کو سفل مانا جاتا ہے لیکن کیا اس کاریکرم میں ابھی اور صدھار کی ضرورت ہے اور کیا یہ MDR TV سے نبٹنے کے لیے سکشم ہے دوستو میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر للت کمار آنندے ڈاکٹر آنندے آپ ایشیا کی ٹی بی کے سب سے بڑے ہسپتال میں پچیس سال سے کام کر رہے ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں ٹی بی کے روگ کو بہت سارے میچ سے لوگوں میں کیا ہے ٹی بی ٹی بی ٹی بی سب اس کو ٹی بی بولتے ہیں اس کا جو آرگینیزم ہے جو ٹی بی جو کاؤس بیکٹیریہ بیکٹیریہ اس کا نام اس جنتو کا نام میکو بیکٹریہ میں ٹی برکلوسس اس کو سپیسیفائی کیا گیا ہے پہلے اتنا اگریسیو نہیں ہوا کرتا تھا دیرے دیرے بڑھتا تھا دیرے دیرے تھا جو پیشنٹ ٹریٹمنٹ نہیں لے رہا تھا ڈی فالٹ کرتا تھا ان میں جو ایکسرے میں جو بدل آتے ہیں ہم کو جو دکھتے تھے آج کے دور میں ہم جو دکھ رہے وہ کافی الگ ہے اچھا جو اس وقت ہم جس طرح کا پیشنٹ دیکھتے تھے چار ایک سال اگر نہیں لیا تو اس کے پیپڑوں میں کیوٹی بنتی تھی کھڑے دوا نہیں لیا چار سال تک تو اور اب؟ اب تو شروع میں ہی آ جاتا ہے پیشنٹ ایک مہنے کے اندر ایک مہنے پہلے تو اس کو پتا بھی نہیں کہ مجھے ٹی بے ایک مہنے پہلے اس کو سیمٹمز بھی نہیں تھے یعنی وہ بیماری نہیں تھا اس کو خاسی وغیرہ ہوتی ہے اور وہ جو پریزنٹیشن جو دکھتا ہے اس کے پیپڑے میں بڑے بڑے کیوٹیز ہو چکے رہتے ہیں ایتنا جلدی ایک مہنے میں ایک مہنے میں یہ پہلے ہم کبھی دیکھتے نہیں تھی اب پروبلم یہ ہونے لگ گیا ہے کہ اس کو اگر ڈائیگنوز ہم جلدی نہ کریں کہ یہ MDR نہیں ہے تو یہ بڑی تیج سپیڈ سے پورا پیپڑا خراب کردے گا تو کافی ضروری ہو گیا ہے مجھے بتائیے کہ سرکاری جو پروگرام ہے اس میں کیا سوویدہ ہے کہ اگر آپ پیشنٹ ہیں آپ آئے ٹیسٹنگ کیلئے تو آپ کا پوزیٹیو آیا کہ آپ کو ٹی بی ہے تو MDR ہے نہیں ہے وہ فوراں ٹیسٹ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں کیا پروسیجر ہے چھے مینے تک لے لگا دار لیتے رہو چھے مینے تک جب پیشنٹ لیتا تھا ٹیبلیٹس اگر نہیں ٹھیک ہو گیا نہیں ٹھیک ہونے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اس کے تھوپ میں پوزیٹیو آیا چھے مینے کے بعد وہ پتا کریں گے کہ مجھے MDR ہے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے اگر آپ ٹھیک نہیں ہو گئے تو آپ ٹی بڑھیں گے ٹی وہاں پر ٹھیک نہ ہونا ہے ٹھیک نہ ہونا ہے میرے خیال سے پیشنٹ کا زندہ رہنا بہت ضروری تھا کہ بتانے کے لیے ٹھیک نہیں ہو گیا کیونکہ ٹھیک ہونے ٹھیک در تک وہ زندہ ہی نہیں رہتا تو بہت سارے پیشنٹ ایسے بھی ہوتے ہوں گے جو بیچارے MDR کے پیشنٹ ہیں لیکن وہ کبھی سامنے نہیں آتا کہ MDR کے ہیں اور ان کو نورمل ٹی بی کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے بہت سارے پیشنٹ ایسے ہیں جنہوں میں ڈائیگنوزی نہیں کیا کیا گیا ہے کہ یہ MDR ہے کہ ہے یا نہیں ہے دوستو اس وقت ہمارے ساتھ مسٹر لانجیوار موجود ہیں لانجیوار جی آپ کے بیٹے کی طبیعت خراب ہوئی ہاں جی اور اور ان کو ٹی بی کا علاج کرنا پڑا جی اس کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ آپ کا انوباف کیسا رہا میران وہ تو بہت بہت کر رہا اس کو ٹیٹمنٹ چلو گیا چھے مینے سرکار کا پروگرام کے حساب سے چھے مہینے کا چلو گیا اس میں چھے مہینے میں ان کا تب جیادہ خراب ہو گیا وہ گولی سے چھے مینے کے بعد پھر تو جو ٹیٹمنٹ جو دیتے آسپیٹس سے انہوں نے یہ بتا ہے کہ تمہارا لڑکا کھاتا نہیں ہوگا گولی یا علاج ٹھیک سے نہیں کر رہے لیکن آپ لوگ نے علاج ٹھیک سے کیا ہاں گولی بھی ٹھیک سے گیا کسی کو ایسا لگتا ہے کہ اپنا کسی کو نہیں لگتا ہے کہ اپنا بیٹا مرے کر کے لیکن اس میں ایسا ہو گیا میرے لڑکے میرے لڑکے کو جیادہ ہو گیا چھٹویا مہینے میں لڑکے کا جو پروگرام تھا اس کے حساب سے آپ نے کیا چھے مہینے آپ نے دوا لیا اس کو فائدہ نہیں ہوا ٹیٹمنٹ لیکن یہ بھی نہیں بتایا کہ تمہارا لڑکا کو جیادہ ٹی بھی ہو گیا ایم ڈی آر ہو گیا ابھی آپ کا سیوڈی ہسپیٹل میں آپ کا بیٹا ہے ڈاکٹر آنندہ ان کے بیٹی کا کیس بتائیے ہم کو تب تو نہیں پتا چا جب میرے پاس آئے تب تو پتا نہیں جب ہم نے وہ ٹیسٹ کیا تب ہم کو پتا چلا کہ یہ ایم ڈی آر ہے ان کے جو لڑکے اگر فیپڑا آپ دیکھو گے تو اس کے لیف سیڈ کا آدھا آدھا پارٹ تو چلا گیا ہے کیونکہ اس کو وہ ٹریٹمنٹ چالو نہیں کی تھی ٹائم پر ٹریٹمنٹ چالو نہیں کی حالانکہ اس نے ہر چیز کی جو اس کو مول گئی تھی وہ تو لے رہا تھا ہم ایک اچھا پرائیوٹ ہسپٹل یا ڈاکٹر جو جانکار ہے ٹی بی کے بارے میں وہ ایسے کیس میں سب سے پہلے ٹیسٹ کرے گا کہ آپ کو ایم ڈی آر ٹی بی ہے یا نہیں تو سرکار ایسا کیوں نہیں کرتی پروگرام میں وہ نہیں ہے تو پروگرام میں کیا ہے کیونکہ جہاں تک میرا خیال ہے اگر مجھے پتا چلتا ہے کہ مجھے ٹی بی ہے تو سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ مجھے کون سا ٹی بی ہے ٹی بی نورمل والا ہے یا ایم ڈی آر ٹی بی ہے کس کا علاج شروع کروں میں کیونکہ دونوں کا علاج الگ الگ ہے تو اگر مجھے پتا چلتا ہے کہ مجھے ٹی بی ہے تو ایک ٹیسٹ آتا ہے جس کو بولتے ہیں جین ایکسپرٹ ٹیسٹ جس سے پتا چلتا ہے ایک دن کے اندر کہ بھائی مجھے ایم ڈی آر ٹی بی ہے تو پھر ایک اور ٹیسٹ کی ضرورت پڑتی ہے جس کو بولتے ہیں کلچر ٹیسٹ جس سے پتا چاہتا ہے کہ تیرہ میں سے کونسی دوائیں مجھ پر کام کریں گی کونسی دوائیں مجھ پر کام نہیں کریں گی تاکہ میں صحیح دوا لوں غلط نہ لوں تو یہ ایک نورمل پروسیجر ہوتا ہے کہ آپ نے ٹی بی ہے دوسرا آپ کو ایم ڈی آر ہے ہاں مجھے ایم ڈی آر ہے تیسرا کونسی دوائیں مجھ پر کام کریں گی یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم پتا کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے علاج صحیح دشاہ میں شروع سے ہی جائے تو یہ جو سٹیپ بائی سٹیپ طریقہ ہے یہ سرکار کے پروگرام میں کیوں نہیں ہے کیوں؟ 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 کیوں کہ بہت سالوں پہلے یہ جو منسپالٹی یا گورنمنٹ کی جو اورگنیشنز تھی نا راجہ اور پرجہ یہ الگ الگ نہیں ہوا کرتے تھے راجہ کے لئے بھی وہی ہسپٹل تھا اور پرجہ کے لئے بھی وہی ہسپٹل تھا آج راجہ کے لئے کوکیلا بہن ہے ہندو جہا ہے بڑے بڑے ہسپٹل تو یہ پرجہ کے ہسپٹل میں میں کام کر رہا ہوں میں اس کو کیسے چینج باؤں پہلی سٹیج پہ جب درگ کلچر سنسولیٹی کرنا چاہتے ہیں تو کومن مین کے لئے الگ اور پرجہ کے لئے الگ راجہ کے لئے الگ ہے پرجہ کے لئے آپ رکو ابھی چھے منہ آپ یہی دوالو راجہ اپنی تیرا ڈرگ کی ضرور کروائے گا اور پرجہ جو ہے وہ ایسی چلتی نہیں دوستو میں آپ کو ایک بار پھر یاد دلا دوں کہ اس مرض کے خلاف جو لڑائی ہے اس میں یا تو ہم سب ایک ساتھ تہریں گے یا ہم سب ایک ساتھ ڈوبیں گے یہ مرض انیہ بیماریوں کی طرح نہیں اگر کوئی کینسر کا پیشنٹ ہے اور اس کا اگر ٹھیک سے ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا ہے تو صرف اس کی جان خطرے میں لیکن اگر آپ ٹی بی کے پیشنٹ ہیں اور اگر آپ کی ٹریٹمنٹ ٹھیک سے نہیں ہوتی تو نہ صرف آپ کی جان کو خطرہ ہے لیکن ان سبھی لوگوں کی جان کو خطرہ ہے جو آپ کے آس پاس رہتے ہیں آپ کا پریوار آپ کے دوست یا جہاں پر آپ کام کرتے ہیں اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے ہماری ٹیم نے پورے دیش کا دورہ کیا یہ سمجھنے کے لیے کہ سرکار کا ٹی بی کا پروگرام کیسا چل رہا ہے کن حالاتوں میں چل رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں کیا سامنے آیا دوٹس کے کارکرم نے دیش بھر میں ٹی بی کے کشیتر میں سراہنی اکام کیا ہے لیکن اس کارکرم میں کچھ کمیاں پائی گئی ہیں جو ٹی بی کے اثردار علاج میں دکتیں پیدا کر رہی ہیں پہلا مدہ کارکرم میں دوا ہر روز نہیں دی جاتی ایک دن چھوڑ کر ایک دن دی جاتی ہے پبلک ہیلت میں گورنمنٹ میں ابھی آلٹرنیٹ ڈی دنیا بر میں یہ دوٹس ڈیلی تھرپی دی جاتی ہے انٹرنیشنل یونین اگنسٹ ٹی برکیلوسیز اور لنگ ڈیزیز جو ہماری جو انٹرنیشنل ہماری پیرنٹ بڈی ہے انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے کہ آلٹرنیٹ ڈی تیرپی لیڈز ٹو ریفیمپسین ریزیسٹنس دوسرا مدہ دوٹس کے کیندروں کی سمیہ سیما کئی بار مریضوں کی سوویدھا کے انسار نہیں ہوتی مریض کو اپنا کام کاج چھوڑ کر دوا کھانے کے لیے آنا پڑتا ہے تیسرا مدہ دواوں کی کمی اور دواوں کا سمیہ پر نہ ملنا جب ہمارے مرج نگلا تو کہا کہ ابھی دوا نہیں ہے دوا آنے میں ٹائم لگے گیا ہے ہم رکے ہوئے قریب ایک مہینے سے ہمیں تجھے بتایا گیا کہ سرکار کے پاس دوا کام ہے پورا ڈیسٹرک کو اگر ہم تلنا کریں تو کئی ایک ایسے لوگ ہیں جو دواوں کی ساٹے اس کے وجہ سے ختم ہو گئے ہم دیدی چھے سات بار گئے تھے جب جب گئے تو تو بھی کئی رہی تھی کٹ اگری ٹو کی دوا ہی ہی نہیں ان کی بیماری بڑتی ہی چلی گئی خانسی آئی اور بلڈ نکلا موں سے اور دو چار دس منٹ کے بعد بلکت ہوئی اتنا دکھ ہوا کہ اس حتیہ کی جیمہ دار ہم ہیں کیونکہ سات مہینے سے ہم نے انہیں صرف آسواسن دیا اور اس کے سوا ہم کچھ نہیں کر پائے وشیشگیوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ سادھارن ٹی بی کے ادھورے علاج سے ایم ڈی آر ٹی بی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے پروگرام خود ایم ڈی آر کریئر کر رہا تھا کیونکہ دوا آپ سپلے نہیں کر رہے ٹی سے چوتھا مددہ کارکرام کے صحیح زمینی عمل کی مونیٹرنگ یعنی نگرانی میں کمی اور بہت سارے جللے میں جیسے ہم نے دیکھا کہ پروگرام کا سوپرویشن اور مونیٹرنگ بلکل نہیں ہو رہے ایم ڈی آر ٹی بولیوشن ٹیم نے کارڈ نکالا ایک پیشنٹ کا بولا ہے پیشنٹ دوای کھا رہا ہے آہ کھا رہا ہے چلو اس کے گھر لے چلو گھر گئے اس نے پیشنٹ بولایا تو پیشنٹ کے فیمیلی میں سے وہ تو ان کا تو انتکال ہو گیا دو مہنے پہلے دو مہنے پہلے انتکال ہو گیا آپ کارڈ پہ ٹک کرتے جا رہے ہیں روز دوای کھا رہا ہے بہت اچھا اس سے بڑیا پروگرام ابھی تک انڈیا کا کوئی نہیں ہے پیپر برک میں پانچوہ مددہ کارکرام میں مفت دوا اور جانچ کی کام میں بھرشٹا چار کرپشن جب دوا لینے پہ گیا انہوں نے لیا ایک سو روپاہ آپ دیجئے خرچے کے لیے تب آپ کو دوا ملے گی انہوں نے کہا یہ دوا جانتے ہو کتنی مہنگی ہے تو ہم نے کہا جی بتاؤ تو بولے یہ دوا بہت مہنگی ہے آپ ہمیں کتنا دے سکتے ہو ڈوٹس ٹی بی کے علاج کا صحیح طریقہ ہے لیکن کارکرم کی ان خامیوں کی وجہ سے کئی مریضوں کی جان خطرے میں ہے جی ماؤت ہے کہ دوا نہیں کھائیں گے دوستو ہمارے ساتھ اس وقت ہیں اڈیشنل ڈیپیوٹی ڈیریکٹر جنرل آف ہیلت سروسز ڈاکٹر کلدیپ سجدیو اور ڈاکٹر سوامیہ سوامیناتھن جو نیشنل انسٹیٹیوٹ فور ریسرچ ان ٹی برکلوسز کی ڈیریکٹر ہیں بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا یہاں آنے کا ڈاکٹر سجدیو ہمیں پتائیے کہ سرکار کے پروگرام میں اگر پتا چلے کہ مجھے ٹی بی ہے تو کیا شروع میں ہی ٹیسٹنگ ہوتی ہے کہ مجھے سادھارن ٹی بی ہے یا مڈی آر ٹی بی ہے تاکہ میں صحیح دبائی لوں تو یہ ٹیسٹ شروع میں ہی ہوتا ہے سرکار کے پروگرام میں سینٹیفکلی اڈوائزبل نہیں ہے کہ نئے پیشنز میں سپورٹم پوزیٹیو اسی طرح سمیہ اس کی ایم ڈی آر کی ٹیسٹنگ کیا جائے کیونکہ ایم ڈی آر کے ریٹ نئے پیشنز میں تین پرسن سے کام ہے نائنٹی سیون پرسنٹ کو انسیسری ٹیسٹنگ میں ایکسپوز کر رہے ہو ایکسپوزر کیا ہے اس ٹیسٹنگ میں مجھے تو صرف تھوکنا ہے کوئی خطرہ تو ہے نہیں اس ٹیسٹنگ میں میرے لیے سومیہ جی آپ کا کیا خیال ہے آپ تو ریسرچ کی ہیڈ ہے آپ کو کیا لگتا ہے آئیڈیلی ہر ایک ٹی بی کے مریض کو شروع میں ہی ڈرگ ٹیسٹنگ ڈرگ سیسپٹیبیلٹی ٹیسٹنگ ہونی چاہیے شروع میں ہی ہونی چاہیے اور سرکار کا بھی یہ پلان ہے کہ اگلے پانچ سال کے اندر یہ سب کو یہ سویدہ اپلبد ہو تاکہ اس کو شروع سے اس کو ٹھیک دوایا صحیح دوا اس کو شروع سے ہی ملنا شروع ڈاکٹر سرستیوہ دنیا بھر میں عام طور پر جو ٹی بی کا ٹریٹمنٹ چلتا ہے اس میں ٹریٹمنٹ ڈیلی ڈوز پر چلتا ہے ہر روز دوا دی جاتی ہے یہاں تک کہ پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش میں بھی ہر روز دوا دی جاتی ہے ان کے سرکار کے پروگرام میں تو بھارت سرکار کا جو پروگرام ہے اس میں ہم کیوں ایک دن چھوڑ کر ایک دن دوا دیتے ہیں ایسا کیوں جب پروگرام شروع ہوا تو تو ان سب کنٹریز نے بھی انٹرمیٹنٹ سے ہی شروع کیا تھا اب یہ بدل گیا بعد میں یہ لوگ دیلی پہ آئیں دیلی پہ آئیں اور ایسی سوچ ہماری دیش میں بھی چل رہے کہ ہم بھی دیلی پہ شفت کریں گے ہم کہے کہ ہم کہے کہ نہیں، بیٹر نہیں بول رہے ہم دیلی اور انٹرمیٹنٹ برابر ہے دیلی آپ کو بیٹر نہیں بولنا ہے دیلی میں ایسا نہیں ہے تو جو اچھا نہیں ہے آپ کو چینج کے لیے پرموٹ کر رہے ہیں کہ دیلی ہو جائے لیکن اس کی فیزیبلیٹی دیکھنی پڑتی ہے کیا اتنے بڑے سکیل پہ اس کو امپلیمنٹ کرنا پوسیبل ہے یا نہیں ہے جی تو ہم بھی دیلی کو اس کو اپنائیں گے سرکاری پروگرام میں جہاں تک میری جانکاری ہے آپ کو جہاں کلینک ہے وہاں آنا پڑتا ہے اور وہاں وہ آپ کو دوا دیتے ہیں آپ ان کے سامنے وہ دوا لیتے ہیں اور اس کی ٹائمنگ ہوتی ہے صبح نو سے دو بجے تک اب اگر میں کام کر رہا ہوں تو یہ تو میرا کام کا ٹائم ہو گیا اب میں کام چھوڑ کے یہاں آؤں دوا لینے کے لیے تو پھر میرا کام جائے گا تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں کچھ پروگرام میں اس پروگرام میں پروگرام میں کومنیٹی ڈاٹ پروائیڈرز ہیں کوئی بھی آپ کا ڈاٹ پروائیڈر ہو سکتا آپ کا پڑوسی آپ کی دوایی ابزار کر سکتا ہے تو اس طرح سے چالیس پرتشت پیشنس کو کومنیٹی ڈاٹ پروائیڈر ابزار کر رہا ہے تو وہ ہندر پسند ہونا چاہیے فورٹی پسند آپ کہہ رہے ہیں وہ ہے سکسٹی پسند آپ کس کرمچاری ہیں یہ جو امپلیمنٹیشن ہے یہ سٹیٹس کا جمعیداری ہوتے ہیں تو سٹیٹس چاہیں تو ہندر پرسند رکھے کومنیٹی ڈاٹ پروائیڈر what about جو ہم نے جو کسی سنے ہیں جہاں بہت سارے پیشنس کمپلینٹ کرتے ہیں کہ یہ پیسے بھی لیتے ہیں ہم آپ کا دوا بند کر دیں گے اگر آپ نے پیسے نہیں دیئے تو کئی جگہ ہمارے سامنے بھی ایسی کمپلینٹ آتی ہیں اس کو جانچ کراتے ہیں کوئی نکلتا ہے جانچ پہ تو اس کے اگر انسٹریکشن لیا جاتا ہے اکثر سٹاک آؤٹ کی کمپلینٹ آتے ہیں کہ دوا ہے نہیں تو جو پیشنٹ دوا لے رہا ہے وہ تو بیچ میں اس کو چھوڑ دینا پڑتا ہے کیونکہ دوا نہیں پہنچ رہی ہے اس زلے میں یا اس ڈسٹریکٹ میں تو اس کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے سٹاک آؤٹ ایک ون آف فینومنہ تھا جو کچھ دوایوں میں کچھ دوایوں میں کچھ سمیں کے لیے کچھ دسٹریکٹ میں دیکھا گیا اس کے بعد اس کے بارے اس کے لیے امیجنسی پرکورمنٹ کیا گیا تو ابھی کے اگر کنڈیشن دیکھے تو دیر آر ایڈیکویٹ سٹاکس اور اس چیز کو دوبارہ نہیں ہونے دیا جائے گا تو سجد جی آپ کے حساب سے کیا لگتا ہے آپ کو یہ چیز جیسے ہم لوگ تھوڑا ورڈ ہیں یہ جان کے آپ ورڈ نہیں آپ کو لگتا ہے سب ٹھیک 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 ہم تو بہت ورڈ ہیں دیکھیں ہمیں گھبرانہ ضرور چاہیے میں سمجھنوں کی ٹی بی ہمارے دیش میں ایک بہت بڑی بڑی پبلک ہیلتھ پروبلم ہے دائی تین لاکھ ہاں تو یہ میکنی ہے ہم اپنی گروہت کے بات کرتے ہیں ہم ڈیویلپ کنٹری ہیں بات کرتے ہیں پر جیسے چائنا نے اپنے ٹی بی کے پروبلم کو دس سال میں آدھا گناہ کر دیا اور برزیل نے بھی بہت کام کر لیا ہے تو ہمیں بھی یہ چیلنج لینا چاہیے کہ ہمارے دیش میں ہم اگلے پندرہ ی بیس سالوں میں اس کو کنٹرول کریں گے جی بالکل صحیح چلیے بہت بہت شکریہ ہم سے باتشیت کرنے کا دوستو وقت آ گیا ہے کہ ہمیں یعنی سرکار ڈاکٹرز اور سماج کو مل کر ٹی بی کو ایک نیشنل ہیلت ایمرجنسی کی طرح لینا چاہیے اور ٹی بی کے خلاف جنگ چھٹ دینی چاہیے اگر آپ اس بات سے سہمت ہیں تو ہمارے ممکن ہے کیمپین کا حصہ بنیے اور اس ٹول فری یعنی مفت نمبر پر میسٹ کال دیجئے ایک آٹھ شونیا شونیا آٹھ تین تین چار شونیا شونیا چار دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کے سمرتن سے بہت کچھ بدلاؤ آتا ہے اور ہمیں ایک عمت ملتی ہے کہ واقعی ممکن ہے یہاں پر ہم لگیں چھوٹے سا بریک اور یہ اچھا موقع ہے میسٹ کال دینے کا دوستو اب میں آپ کو ملوانا چاہتا ہوں ایک ایسے ڈاکٹرز سے جن کے پاس ٹی بی کے خلاف ایک جادوی ویکسین ہے میری دادی کو ٹی بی ہوئی تھی چھوٹے نے ریکنائز میرے اور ان کو ٹھیک سے گلے بھی نہیں لگا پائیں مل بھی نہیں پائیں کچھ نہیں دوستو اب میں آپ کو ملوانا چاہتا ہوں ایک ایسے ڈاکٹرز سے جن کے پاس ٹی بی کے خلاف ایک جادوی ویکسین ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر انوراق بھارگف ڈاکٹر بھارگف مجھے بتائیے کہ کیا ہے یہ جادوی ویکسین جو ہم ٹی بی کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں پہلے میں کہنا چاہوں گا ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا جس بیماری کے ہم بات کر رہے ہیں ہم کیا اس کی جڑ تک گئے ہیں کیا ہم سمجھ پا رہے ہیں کیوں لوگوں کو یہاں انڈیا میں اتنے ویاپک سطر پر ٹی بی ہو رہی ہے جس کو بھی سنکرمن ہوتا ہے ٹی بی کی گٹانوں سے سنکرمن مطلب انفیکشن نبے پرتیشت ہمارے اندر شریر کے اندر جو روک سے لڑنے کی شکتی ہے وہ اس پر کابو پا لیتی ہے تو ٹی بی بیماری اتپن ہونے کے لیے پھر وہ سارے مدے زیادہ ضروری ہیں جو یہ روک سے لڑنے کی شمتہ کو کم کرتے ہیں اور وہ کیا ہیں اور وہ ہے بھارت میں پھیلاوا کوپوشن کوپوشن اگر آپ کو کوپوشن ہے تو کم سے کم آپ کی ٹی بی سے ہونے کی سمباؤنا چار گناہ بڑھ جاتی ہے پورے بھارت میں دیکھیں تو قریب چھتیس پرسنٹ مہلائیں کوپوشت ہیں چھتیس پرتیشت پرشو میں اس کا آنکھڑا قریب چونتیس پرتیشت ہے مگر ابھی تک ہم اپنی ٹی بی کی سمسیہ کو اس کوپوشن کی سمسیہ کے ساتھ ملا کے ہم نے نہیں دیکھا ہے ہم نے اس کو جوڑا نہیں ہے جوڑا نہیں ہے جبکہ یہ جوڑی بھی ہے چھوڑی بھی ہے اگر ایک چیز کی بات کرتے ہیں جو اس بیماری پر کابو پا سکتی ہے تو وہ ویکسین بازار میں کرانے دوکان پر بھی اگلد ہے اس کی کوئی ٹیسٹنگ کی ضرورت نہیں ہے اور یہ ویکسین ہے سنتولت اور پورشت آہار ٹھیک سے کھانا کھئی ہے اچھا اب یہ کوئی بولے گا کہ آپ کے پاس میرے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ یہ ویکسین کام کرے گے انیسویں شتابدی میں جو آج ہم ٹی بی کی مار انڈیا میں جھل رہے ہیں ٹی بی کی مار وہاں اتنی ہی بڑی پرابلم تھی کہاں پر یورپ میں یہ جان کے لوگوں کو اچھمبہ ہوگا کہ اٹھارہ سو پچاس سے لے کے انیس سو پچاس تک جب کوئی دوا اپلب نہیں تھی ٹی بی کی لگاتار جب وہاں جیون کا ستھر بڑا اور خاص طرح پوشن کا ستھر بڑا تو ٹی بی کا جو پرچلن تھی وہ کم ہوا کئی گناہ کئی گناہ کم ہو گئے تو صرف اچھے پوشن سے اتنا فرق ہوا اتنا فرق ہوا تو اگر ٹی بی کے خلاف ہم کو لڑائی لڑنی ہے تو اس لڑائی میں ہم کو کپوشن کو بھی ہم کو ہمارا دشمن بنانا پڑے گا کپوشن سے لڑتے ہیں تو شاید ہم ہم صرف ٹی بی سے نہیں لڑیں گے بہت ساری اور چیزوں سے لڑ سکے گے مطلب اچھا پوشن سب سے ضروری کوجھ ہے اس جنگ میں دوستو امریکہ جیسا سپر پاور کا سب سے امیر شہر نیو یورک بھی ٹی بی کی چپیٹ میں آ گیا تھا اور یہ زیادہ پرانی نئی نائنٹیز کی بات ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ نیو یورک نے ٹی بی کو کیسے ہرائے نیو یورک شہر میں ٹی بی کے کیسز سامنے آتے ہی سواست ویبھاگ نے بنا وقت گمائے ٹی بی کے خلاص ایک مہم شروع کی لوگوں کو ٹی بی کی چپیٹ سے بچانے کے لیے سرکار نے ٹی بی کی روک تھام میں لگنے والے پیسے کو تراند دس گناہ بڑھا دیا جگہ جگہ ٹی بی کیور سینٹرز کھولے گئے ارادہ بلکل صاف تھا اگر ٹی بی مقت شہر بنانا ہے تو شہر کا ایک بھی وقتی علاج سے اچھوٹا نہیں رہنا چاہیے اس بات کا انتظار نہیں کیا گیا کہ مریض خود دیماری کی شکایت لے کر اسپتال آئے بلکہ جو شیلے کاریکرتاؤں کی ایسی ٹکڑیاں تیار کی گئیں جو گھروں، سکولوں، ہاسٹلز جیسی جگہوں پر جا کر لوگوں تک ٹی بی کی دوا کی خوراک روزانہ پہنچانے لگی کرمنلز، ڈرگ ڈیلرز یا دیہ ویپار سے جڑے لوگوں کا وشواس جیت کر ان کے اڈوں تک پہنچ کر بھی کاریکرتاؤں نے ان کا علاج کیا ضرورت مند لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام بھی کیا گیا تاکہ وہ اس روگ سے لڑ سکیں سواستہ ویبھاگ کی یہ پرزور کوششیں اور سمرپت کاریکرتاؤں کی کڑی مہنر آخرکار رنگ لائی اور محض چار سال میں ایک بڑے پیمانے پر نیو یورک شہر ٹی بی کی روگ تھام کرنے میں کامیاب رہا چلی دوستو اب جڑتے ہیں ریبیکہ سٹیونز کے ساتھ جنہوں نے نیو یورک میں اس لڑائی میں ایک سپاہی کا کام کیا تھا تینکیو ریبیکہ فر جوائننگ اس تینکیو سو مچ ہی ہی ہوا بیو ویری بیل تینکیو ریبیکہ ریبیکہ آپ نے کئی ٹی بی کے مریضوں کے ساتھ کام کیا ہے ان میں سے کئی گینگسٹرز ڈرگ ڈیلرز اس قسم کے لوگ تھے تو آپ کے لیے یہ کافی عجیب رہا ہوگا ایسے مریضوں کے ساتھ کام کرنا جب میں نیو یورک میں کام کر رہی تھی اس وقت وہاں کافی کرائم کا ماحول تھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ بندوں کے لے کر ایک دوسرے کو مارنے کے لیے دوڑ رہے ہیں گینگ واز ہو رہی ہیں لیکن میرے ذہن میں بات ساف تھی میرا زمہ ان کو بدلنے کا نہیں تھا میری زمہداری ان کے علاج کی تھی تو اگر آپ کسی گینگسٹر کو دوا دینے گئی اور وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ڈرگز یا بندوکیں رکھی ہوئی ہیں تو آپ نے ان چیزوں کو نظر انداز کیا اور بس انہیں دوا کھلائی جی ہاں میں ہمیشہ سب کو یہی کہتی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے کاموں سے ہم سہمت نہ ہو پھر وہ چاہے ڈرگز بیچتے ہو یا دے ویاپار کرتے ہو پر وہ انسان بیمار ہے اور اسے ہماری مدد کی ضرورت ہے اور ان کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے نہ کہ ان کی زندگی پر یا ان پر کوئی فیصلہ سنانا ریبیکہ اتنا بہترین کام کرنے کے لیے میں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بذائی دینا چاہتا ہوں thank you so much for talking to us thank you you're more than welcome it was my pleasure thank you جب تو امریکہ نے پہچانا ہے کہ جو ڈوٹس پروائیڈر ہے وہ انسان جو خود روگی کو دوا دیتا ہے وہ بہت ہی اہم بھومکہ نبھاتا ہے اس لڑائی میں ٹی بی کے خلاف اسی طرح ہندوستان میں بھی ایک سنستہ ہے جس نے ڈوٹس پروائیڈر دوا دینے والے کی اہمیت کو سمجھا ہے آپریشن آشا نے ڈوٹس کے زمینی عمل میں کئی خاص صدھار کیے ہیں مریضوں کو دوا لینے میں دکت نہ ہو اس لیے ڈوٹس سینٹرز کو روگیوں کے نزدیک لائی گیا ہے گلی گلی پان کی دکان ٹی بی کی دوای رکھ لیں گے مندر مسجد گردوارے کسی مریض کو دوای کھانے کے لیے دور نہیں جانا پڑے ان کیندروں میں ڈوٹس پروائیڈرز بھی اسی علاقے کے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارا ہیلتھ ورکر ہے وہ اسی ایریا کا اور انہی لوگوں کا آدمی ہے ان کا اپنی پریوار کا ہے جو ان لوگوں سے بات چیت کر سکے ان لوگوں کو سمجھا سکے جب کوئی مریض دوای کھانے نہیں آئے تو ہم لوگ اپنی پروائیڈرز سے امید کرتے ہیں کہ مریض نہیں آیا آپ اس کو فالو کریں اب ہماری ہیلتھ ورکر نے فالو کیا یا نہیں کیا یا ہو سکتا ہے اس نے فالو نہیں کیا اور ہم سے آکے کہہ دیا کہ مرم ہم نے تو دوای کھلا دی اس لیے ہم نے سوچا کہ سپرویزن ضروری ہے مریض نیمت روپ سے دوا لے رہا ہے یا نہیں اس نگرانی کے لیے ای کمپلائنس نام کا ایک سوفٹویر تیار کیا گیا ہے ہر بار دوا دیتے وقت ساتھی مریض کا فنگرپرنٹ یعنی انگلی کا نشان بھی لیا جاتا ہے جو اس بات کا سبوت ہوتا ہے کہ مریض نے دوا کھائی ہے میں آپ کو ایک کلک پر جو ہمارا ڈیٹا بیس ہے ایک کلک پر دکھا سکتی ہوں کتنے سینٹرز ہیں ہر سینٹر میں کتنے مریض ہیں کون پروائیڈر ہے کون مریض آیا کون مریض نہیں آیا ایک اور جہاں یہ تقنیق اثردار ہے وہیں کفائیتی بھی ہماری ایکسٹرا لاغت ہر مریض پر صرف ڈوٹل ڈیڑھ سو روپیہ ہے چھے مہینے کا علاج ہے ڈیڑھ سو روپیہ کا ایکسٹرا خرچہ کچھ بھی نہیں ہے سمرپت کارے کرتاؤں کی مہنت اور ٹکنالوجی کے استعمال سے آپریشن آشا نے ٹی وی کے علاج میں بہترین نتیجے حاصل کیے ہیں ہماری سارے مریضوں نے علاج پورا کیا ہے کوئی بھی مریض نے ہمارا علاج چھوڑا نہیں ہے دوستوں آپریشن آشا سے ڈاکٹر شیلی بطرہ اور سندیپ اہوجہ ہمارے ساتھ یہاں آڈینس میں موجود ہیں دوستوں آپریشن آشا کے بہترین کام میں اگر آپ بھی ہاتھ بٹانا چاہتے ہیں تو اپنے سکرین پر دے گئے نام سے چیک بنائیے اور اپنی نزدیکی ایکسس بینک شاکہ پر جمع کرائیے آپ ان کی ویب سائٹ پر آن لائٹ ٹرانسر بھی کر سکتے ہیں اس کی پوری جانکاری آپ کو ایکسس بینک کی کسی بھی شاکہ پر مل جائے گی آپ ایٹل منی کے ذریعے بھی ان کو یوگدان دے سکتے ہیں اس کی جانکاری اس وقت آپ کے سکرین پر ہے اس کے علاوہ ہماری فیلانتھرپی پارٹنر ریلائنس فاؤنڈیشن بھی آپریشن آشا کو ایک کروڑ روپیوں کا یوگدان دے گی ستھے میں ستھے میں ستھے میں ستھے میں ستھے میں 1% chance ہے I'll give it a try ہو جائے گا تو ٹھیک نہیں تو نہیں ایک ہی پرتیشت جی اور جب آپ آپ پرشن کے لیے جا رہی تھی آپ کو کیا لگ رہا تھا کیونکہ ایک ہی پرسنٹ بچنے کا chance ہے فرانکلی ستھے میں گانا گا رہی تھی اور میں بہت کونسا گانا گا رہی تھی مجھے یہ پوشنے گا دوستو اب میں آپ کو ایک ایسے یودھا سے ملانا چاہتا ہوں جس کا نعرہ رہا ہے ہمت مردہ مدد خدا جب انسان ہمت دکھاتا ہے تو اوپر والا بھی آپ کی مدد کے لیے سامنے آتا ہے دیپتی بہتا شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کا ہمیں بتائیے کہ آپ کہاں کی رہنے والی ہیں بمبئی کی رہنے والی ہیں جی میں ممبئی سے آپ کیا کام کرتی تھی جبھی مجھے ٹی بی ڈیٹیکٹ ہوا تھا تبھی میں بورڈ کے ایکزامز دے رہی تھی کیا عمر تھی آپ کی سولہ سال کی تھی جی کیسے پتا چلا آپ کو جنرل پاکٹیشنر نے ایکسری کروایا تو اسے آپ کا جو اوپر کا لوب ہے وہ پورا خراب ہو چکا ہے اور آپ کو نکالنا پڑے گا لنگز پیپڑی تو آپ بہت گھبرا گئی ہوں گی اس وقت نئی آپ نے گھبرا ہی تھی نئی گھبرا ہی تھی کیا اچیلی پیرنس اور فیملی اتنی زیادہ گھبرا ہی تھی تو اکر میں بھی گھبرا جاتی تو ماملا تھوڑا اور کامپلیکیٹید ہو جاتا پھر ہم نے آپریشن کروایا تو آپریشن کرتے سمیہ انہوں نے یہ مطلب انہیں پتا چلا کہ اپر لوب کے ساتھ جو لوور لوب ہے اس کا اوپر کا حصہ بھی تھوڑا خراب ہے تو انہوں نے وہ ایسا ہی چھوڑ دیا اندر اور تھوڑے سال بات یہ پتا چلا کہ وہ آدھا بھی خراب ہو گیا اور رائٹ کا پر بھی خراب ہو گیا اے باب پھر پھر اس کا علاج چلتا رہا جی میں نے چھ سال دوا لی ہے چھ سال مڈی آر کے جی اس میں ایتنگ فور ہنڈر انجیکشن سے زیادہ چار سو انجیکشن اور اس کے بعد جب یہ نہیں ہو رہا تھا تو یہاں کے ڈاکٹرز نے سب نے کہا کہ سیکنڈ سرجری کرنا ایس امپوسیبل کوئی ڈاکٹر نہیں تھا جو آپریٹ کر سکے میرے اوپر میں آپ کو ایک ڈاکٹر کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں کہ میرے ماں باپ ہر اس ڈاکٹر کے پاس گئے جو فیمیس ہے اور تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا پاگل ہو گئے کہ آپ کی بیٹی کی کیس ایسی ہے اسے کھانا پینہ کھلاو چھے مہنے ہیں اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو کیوں اس کے دوا کی پچھے کھرچہ کر رہے ہو تو آپ کی پتا جی بھی ہمارے ساتھ ہیں ویجے جی تو ڈاکٹر نے آپ کو سیدھا بول دیا کہ چھے مہنے بچیں گی ہے انہوں نے بھلا کہ اگر آپریشن کر بھی کوئی لیتا ہے تو یہ ٹیبل پہ ہی جائے گی اس کے ساتھ بیٹا ہو چھے مہنے کے بعد پیس کو جانا ہی ہے تو اس وقت آپ کا کیا وزند کیا تھا ٹوینٹی ایٹ اٹھائیس کیلو پھر اس کے بات کیا ہو جس لوگ ہسپیٹل میں دکٹر شریپال دوشی ہے تو ان سے کونٹاک ہی انہوں نے بھی یہ کہا کہ ایک پرسنٹ چانس ہے ایل گیوٹ ایٹھ رائے گا تو ٹھیک نہیں تو نہیں ایک ہی پرتیشت جی تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو کرنا ہے تو میں نے کہا کہ آپ کو کرنا ہے کیونکہ کیسے تھانا کی تکلیف اگر ہونی والی ہے تو آپ چاہیے کیونکہ باقی کے لوگ جو سفر کرتے ہمارے پریوار وہ دیکھا نہیں جاتا کیونکہ میں خون کی اٹھائیا کر رہی ہوں کھا نہیں رہی ہوں تو آپ چاہہ رہی تھی کہ آپ جو ہو جائے وہ جو ہو جائے جلدی ہو جائے اچھی ہوئی تو اچھی نہیں تو پھر تو پھر آپ نے وہ آپریشن کر رہایا ہے اور جب آپ آپریشن کے لیے تھی کیونکہ آپ کو کیا لگ رہا تھا کیونکہ ایک ہی پرسنٹ بچنے کا چانس ہے فرانکلی سکنگ میں گانا گاری تھی تبھی ہاں؟ ہاں میں بہت کون سا گانا گاری تھی مجھے یہ پوچھنے مجھے ابھی یاد نہیں لیکن میں گانا گاری تھی یاد پری ہمکو بھی بتا دیجئے وہ گانا بڑے کام کا ہے تو میرے پیرنٹس اوز لائک مطلب کیا ہے مطلب تجھے کچھ نہیں میں آرہی ہوں بابتس میں آرہی ہوں میں آرہی ہوں تو وہ چھار گھنٹے کی سرجری لیکن چھار گھنٹے لگے دوکٹر نے جب اوپن کیا تو انہوں نے دیکھا کہ سب پیٹ تک وہ سب پھیلا ہے تو ہی کانٹ دو اینیتنگ ہی جس طاعت کہ میں پھر سے بند کر دیتا ہوں اور جس گیوپ گیوپ لیکن انہوں نے بھی تھوڑی ویل پور دکھائی ہمت دکھائی اور انہوں نے کہا کہ تین دن پر پہ رہے گی پیشنٹ پھر اس کے بعد ہی بتا سکتے ہیں چانسز لیکن میں ایونگ میں ہوں آئی اور سیکنڈ دے آئی سیو واو تو اس وقت ایک لنگ آپ کا نہیں ہے نہیں اور وہ بھی ہاف ہے آدھی ہے ہاں تو آپ کو پھر تکلیف ہوتی بھاگنے بھاگنے میں تکلیف ہوتی میں بھاگتی نہیں ہاں ہارشیز ہارام سے ہارشیز ہارام سے اور میری سٹوری مجھے ایسے لگتا ہے کہ تھوڑی انسپائرنگ ہے ہاں ہاں جو لوگ خوپت کیونکہ جب میں ایڈمیٹ ہوتی تھی ہوسپیٹلز میں میرے سامنے پیشنٹ نے کچھ کشی کرتے دیکھا ہے میں نے مطلب میں اس بیڑ پہ سامنے کی پیشنٹ اوٹ کے کھڑک سے باہر کود گئی مطلب اتنی ساری ڈیڈز دیکھی ہیں میں نے تو تبھی میں نے سوچا کہ اگر بھگوان مجھے اس سے باہر نکال رہا ہے تو کسی مقصد کی وجہ سے نکال رہا ہے تو اس لئے میں ٹی بی کیا ورنس کے لئے یا پیشنٹس اگر کوئی ہے تو ان کو پرید نہ ملے ان کو پرید نہ ملے ان کو پرید نہ ملے اور پھر آپ کی سندگی آگے بڑی آگے مطلب میں جب بھی یہ بیمار تھی تو زیادہ ٹائم انٹرنیٹ پہ searching یہ وہ تو چاٹنگ کرتے سامنے میں جو بھی میرے ہزبند ان سے میں ملی نیرچ نیرچ why don't you join us who are here please come please come تو کیا بات ہوتی تھی آپ کی انٹرنیٹ پہ مجھے آپ کے رومانس میں بڑا انٹریسٹ ہے تبھی رومانس نہیں تھا تبھی وہ فرینس میں سب شیئر کرتی تھی ان کے ساتھ آپ کے بیماری کے بارے میں ان کو آپ نے بتایا تھا پورا آپ لوگ ملے نہیں تھی کبھی نہیں نہیں پھر آگے بات آگے کیسے بڑی تو انہوں نے مجھے مجھے آگے کیسے بڑی کیا کیا بات تھی ان کے بارے میں جو آپ کو لگا کہ مجھے ان سے شادی کرنی چاہیے he was my best friend he is my best friend he is your best friend اور ان کے بارے میں کیا چیز لگی آپ کو آپ کو لگا کہ ان سے آپ کو شادی کرنا ہے اس نے تو بہت بھی فاسٹ بتا دیا سب کس سے گزری I've I've literally shared the pain آپ ان کے ساتھ رہیں اور اور پیرنٹس کے سامنے تو اس کو happy رہنا تھا خوش رہنا تھا آپ کو وہ در دکھاتی تھی اپنا اس نے اتنا pain سفر کیا ہے life میں اور میں ان سے بات سیکھا ہوں ڈا سین wird جواب اس نے پیرا اور کر میں اس سے زیارہ هنا پڑا اس سے اچی۔ ہے کرنا ڈاویس ٹرولی بلائنڈ ہے آپ کے جو انلوز ہیں نیراج کے پیرنٹس ان کو بھی پتہ ہے پورا آپ کے بارے میں ان کو کوئی دکت نہیں ہوئی تھی دکت نہیں تھی لیکن کنسرن تھا فکر تھی ان کو فکر تھی کہ مارید لائف لیکن میں آپ کو میرے انلوز کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں میرے فادر انلو انہوں نے میرے ڈاڑی سے جب شادی کرتے ہم لوگ بولتے ہیں کہ کیا دو کیا لو یہ سب انہوں نے اتنا بولا کہ آپ کی بیٹی ابھی میرے گھر آ رہی ہے تو مجھے صرف اتنا بتائیے کہ اس کی کیا مجھے کیسے کرنی ہے کیا بات چلی ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ کو جیون ساتھی ملا اور نیراج جی آپ کو بھی اتنا خوبصورت جیون ساتھی ملا بہت ہی کمال کی کہانی ہے آپ کی اور مجھے یقین ہے کہ بہت سارے لوگ جو ٹی بی کے مریض ہیں ان کو آپ کی کہانی سے ایک انسپریشن ملے گی ایک پریڑنا ملے گی ہماری شب کامنا ہے آپ دونوں کے ساتھ ہیں بہت بہت شکریہ ہم سے بات شکریہ ساتھ میں ساتھ میں وجہتے پلیز ویلکم ہندوستان کے چہیتے سپرسٹار اور میرے پیارے دوست سلمان خان ساتھ میں ساتھ میں ساتھ میں انوبھو یا سجھاو میرے ساتھ باٹھ سکتے ہیں دوستو اب میں آپ کو ایک بہتی خاص انسان سے ملانا چاہتا ہوں ڈاکٹر نانندے جب آپ میرے گھر آئے تھے ریسرچ کے دوران تو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ میرے ایک دوست ہیں ہماری فلم انڈسٹری کے جنہوں نے آپ کی بلکہ آپ کے بہت سارے پیشنٹس کی مدد کی تھی جب بھی کوئی پیشنٹ سیریس ہوتا تھا اسے آپریشن کی ضرورت پرتی تھی پیسے نہیں ہوتے تھے تو آپ اپنے پیشنٹس کو ان کے پاس بھیجتے تھے اور وہ ہمیشہ آپ کے پیشنٹس کو ہیلپ کرتے تھے آپ نے کہا کہ آپ نے ان کو دو چٹھیاں لکھی ان کا جواب نہیں آیا اور آپ کی اچھا تھی کہ آپ صرف ان کو تھانکیو بولتے تو چلی آج میں آپ کی اچھا پوری کر دیتا ہوں میں بات کر رہا ہوں سلمان خان کی لیڈیز این جنٹلمنٹ لیڈیز این جنٹلمنٹ پلیز ویلکم ہندوستان کے چہیتے سپرسٹار اور میرے پیارے دوست سلمان خان آرین جی آئیے آپ کو جو ان کو بولنا بھی آپ بول سکتے ہیں مجھے گا مجھے گا مجھے گا مجھے گا سمس کا جواب نہیں دیتا مجھے آمیر کا ایک میسیج آیا کہ یار تو اتنا اچھا کام کر رہا ہے یعنی ڈاکٹر صاحب نے تری بہت تعریف کی ہے میں جواب ہی نہیں دیا میں اس کا کہا جواب دوں کہ میں بہت اچھا کام کرنا ہے پھر میں اس کے گھر گیا میں گھر گیا میں بولا یار تو شو پہ آ ڈاکٹر سمبل ان کو بڑا اچھا لگے گا اور لوگوں کو بھی بڑا اچھا لگیا کہ تو اتنا اچھا کام کر رہا ہے اور لوگوں کی تنی ہیلپ ہو رہی ہے اچھلی چھوٹی سی سٹوری ہے یہ جب میرے پادر کچھ ساتھے آٹھ سال کے تھے تو میری دادی کو ٹی بی ہوئی تھی تو اس وقت ننی تال کے اندر ایک ٹی بی پیشنس کے لیے ایک جگہ تھی وہاں پر تو وہاں پر وہ علاج کرنے جاتی تھی چار مہنے وہاں پر رہتی تھی تو جب آئیں واپس ایک دن ڈاڈ بہت چھوٹے تھے تو وہ کھیل رہتے تو انہوں نے اپنی میٹ سے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے تو میرے نے کہا کہ یہ تومارا بیٹا ہے دلو میرے پیشنی پیشنی ہے دلو آج تو گنات نے اس کو تو ایک دستانس پہ آئے میں اس نے رک دوز کو ہاں پر شیڈا ہے اور اس نے انسان پر رہتے ہیں اور مواجد میرے پیشنی ہے مارے پیشنی ہے کہ ہوں تک قیلت کہ اور مجانی ہے اور میرے پیشنی ہے جب میں تک مجانے ہیں کہ وہ کیا حال ہوگا جب ایک پانچھے سال کے بچے کو دیکھوا جو، جو، شیر نے ریکنائز مائی فاظر اور ان کو ٹھیک سے گلے بھی نہیں لگا پائیں، مل بھی نہیں پائیں کچھ نہیں سلمان، آپ کو رہا ہے، سلمان، آپ کو رہا ہے شکریہ، سلمان، سرکار کا جو پروگرام ہے، ٹی بی کا اس کے بارے میں کچھ کمزوریاں بھی ہم نے دکھائیں لیکن ایک بہت ہی وشال پروگرام ہے یہ اور اس پروگرام میں بہت سارے ایسے لوگ جڑے ہیں جو، چاہے وہ سرکاری کرمچاری ہوں یا والنٹیرز ہوں جو بہت ہی بہترین کام کر رہے ہیں جی، جان لگا کے وہ کام کر رہے ہیں پیشنٹس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ ان کا سممان آپ کے ہاتھوں شور 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 چنہی کے میناکشی سندرم لوگوں کی مدد کر کے مجھے بہت خوشی ملتی ہے میں اپنی آخری سازتہ کی کام کرتا رہوں گا احمدہ باد کے دھیرچ گمار میں کسی کا جنگی تو بچا سکتا ہوں میرے کو تو اچھا لگتا ہے کہ میرے سے ایک اچھا کام ہو جاتا ہے کیرل کی شمشاد بیوی بیوی پیشنٹس کی سیوہ کر کے مجھے بہت سنتوش ملتا ہے یہ کام مجھے اچھا لگتا ہے چنڈگر کی شریمتی پرمجیت کور جیسے ہم اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہیں تو ایسے ہم اپنے پیشنٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں چنڈگر سے ہی ڈاکٹر جگدیش سینی دوائی سرکار کی ہے ہماری سرویش کرنے سے کسی کا بھلا ہو مجھے تو اتھا لگتا ہے پشچم بنگال سے کرشن چندر تاس میرے علاقے کے لوگ اگر ٹھیک ہوتے اس روک سے مکتی پاتے ہیں تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے دوستو انگریزوں نے ہم پر دو سو سال راج کیا کیسے ڈیوائیڈ اینڈ رول ہم کو بانٹ کر ہم پر راج کیا ٹی بی کے خلاف جنگ میں بھی ہم بٹے ہوئے ہیں الگ ہیں راجہ کے لیے الگ علاج پرجہ کے لیے الگ علاج اور اس چکر میں ٹی بی کا کٹانو اور طاقتور ہو رہا ہے ٹی بی کے خلاف اگر ہمیں جنگ جیتنی ہے تو ہمیں ایک بات صاف سمجھنی ہوگی یا تو ہم سب تہریں گے یا ہم سب ڈوبیں گے اس وشواس کے ساتھ کہ ہمارے لیے ہر جان کی امتی ہے اور ہم کسی کا بھی ہاتھ نہیں چھوڑیں گے جے ہند ستی میو جیتے hu ڈوبیں گے مجھے 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 مجھے